وزیرعالی محمود خان کی زیر صدارت خیبر پختونخواہ فلڈ ریسپانس پلان دوہزار بائیس کا اجلاس منقل ہوا اجلاس میں وزیرعالی محمود خان کا صوبے میں کلائمنٹ ریزیلینٹ انفرسٹرکچر فنڈ قائم کرنے کا فیصلہ وزیرعالی محمود خان کا کہنا تھا کہ فنڈ کے ذریعے کلائمنٹ ریزیلینٹ انفرسٹرکچر تعمیر کیا جائے گا بحال اقدامات کی زلعی محکمہ اور صوبائی سطح پر مانیٹرنگ کی جائے گی اجلاس میں ریپورٹ پیش کی گئی جس کے مطابق حالیہ سلاب سے پبلک سیکٹر کو 77.6 جبکہ پرائیویٹ سیکٹر کو 42.5 ارب روپے کا نقصان ہوا جاوہاق افراد کی ورساں کو 245 میلین جبکہ زخمیوں کو 75 میلین روپے ادا کیے جائیں گے اس کے علاوہ تباہ شدہ مکانات کی بحالی پر 23.78 ارب روپے کی لاغت آئی گی اجلاس میں مزید بتایا گیا کہ حالیہ سلاب سے 1,7,000 اکڑ روپے پر محیط فصلوں کو نقصان پہنچا